دوستو انگریجوں نے تو بھارت کو کتنا لوٹا یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن ان کی لوٹ کی حوص اور سنک یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے تاج محل کو توڑ کر اس کے سنگ مرمر بیچنے کی بھی پلاننگ کر لی تھی جی ہاں دوستو یہ بات سننے میں تو کافی حیرت انگیز ہے لیکن سچ ہے بات ہے اٹھارہ سو اٹھائیس کی اس سمیں بھارت پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تو لندن میں رہتے تھے لیکن ان کا ایجنٹ بھارت میں گورنر جنرل کے نام سے جانا جاتا تھا اٹھارہ سو اٹھائیس میں ویلیم بینٹنگ نامک شخص کو گورنر جنرل بنا کر بھیجا گیا ویسے تو ان کے نام سے پہلے لارڈ بھی لگتا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہرحال اٹھارہ سو چوبیس سے اٹھارہ سو چھبیس تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا برما یعنی کے میانمار سے یدھ ہوا جس میں ان کا کافی خرچہ ہوا اور خجانے خالی ہو گئے اب کمپنی تو منافع کمانے ہی بھارت آئی تھی تو خجانے تو بھر نہیں تھے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سخت آدیش تھا کہ خرچوں میں کیسے بھی کمی کی جائے اور خجانے کو پھر سے بھرا جائے اور بینٹنگ نے ڈھوننا شروع کیا کی اور کیسے اگاہی کی جا سکتی ہے اسی بیچ ایک بار آگرے کے دورے میں ویلیم بینٹنگ کی نجر آگرے قلعے کے شاہی ہمام پر پڑی اور اسے آئیڈیا آیا دوستوں سیولائسٹ کہے جانے والے انگریزوں نے اس ہمام کے سنگ مرمر کو اکھاڑ کر بیچ ڈالا کچھ تو لندن پہنچا دیئے گئے جنہیں آپ ابھی بھی وہاں کے میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں جنہیں ششی تھرور نے صحیح کہا تھا کہ وہ چور بازار ہیں خیر ہمام کے سنگ مرمر کی نیلامی تو ایک ٹرائل رن تھا اگر یہ ہٹ ہو جاتا تو اگلا نمبر تاج محل کا ہی ہوتا لیکن یہ آئیڈیا فلوپ ثابت ہوا اور نیلامی میں جتنی امید تھی اس سے کم پیسے ملے پھر بینٹنگ کو سمجھایا بھی گیا کہ ایسا کرنے سے لوگوں کی فیلنگز بہت زیادہ ہرٹ ہو جائیں گی اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے بینٹنگ کو خیر یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے یہ بےہودہ پلان چھوڑ دیا اور تاج محل بچ گیا دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز ہمارے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم اسی طرح آپ کے سامنے کانٹینٹ لاتے رہیں گے موسیقی